موسیقی کراچی میں عبادل برستے ہی کہ الیکٹرک کو بہانہ مل گیا شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی بن موسو کالونی احسان آباد نازم آباد اور انگی ٹاؤن ملیر میں پہلے سے ہی معتل بجلی تاحال نہیں آسکی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا آٹھ سے دس گھنٹے تک پہنچ گیا ایف بی ایریا ہیدری شاہ فیصل کالونی احسان آباد میں بجلی غائب کراچی میں نیا ظلہ بنانے کا اعلان پر سیاسی ریمکیم نے کہ ماری ظلے کے سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی فوری نئے ظلے کے قیام کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ماری کو ظلہ بنانا وہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے فردوس شمیم نقوی نے کہا مراد علی شاہ سندھ کو تقسیم کر رہے ہیں وزیر خارج آج شاہ محمود قریشی کی چینی ہم منصب وان جی سے ملاقات تہنیتی جملوں کا تبادلہ ہاتھ کے بجائے کوہنی ملائی ملاقات میں پاک چین اسٹریٹیجک مذاکرات پر بات چیت نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا چینی قیادت سے ملاقاتیں سود من ثابت ہوں گی حفاقی وزیر تعلیم پندرہ ستمبر سے سکول کھولنے کے لیے پور امید شفقت محمود کا کہنا ہے سات ستمبر کو اجلاس میں فیصلہ ہوگا سکول کھولنے ہیں یا نہیں وزارت سہت سکول کھولنے کے لیے تفصیلی طریقہ کار وضع کرے گی مزید بولے پہلی سے پانچویں تک یکسہ تعلیمی نصاب بن چکا مدارس کو بھی ریجسٹر کریں گے فارغ التحصیل بچے مختلف شعبوں میں جا سکیں گے مریم نواز شہباز شریف کو پھنسا رہی ہے شہباز شریف اپنی تلگاتا ہے مریم نواز بکھیر دیتی ہے وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا ٹاک اپوزیشن کو احتساب کے عمل سے گزرنا ہی ہوگا مہنگائی پر جلت قابو پالی جائے گا درامدی گندم کی انتظامات مکمل مگر اضافی قیمت حکومت کے لیے نیا چالنج بن گئی مکمل ٹیکس چھوٹ کے باوجود درامدی گندم سرکاری ریٹ سے پانچ سو پچیس روپے فی من مہنگی ہوگی صدر نے وفاقی حکومت کی درخواست پر درامدی گندم لینے سے انکار کر دیا پاکستان کے بڑے ائرپورٹس غیر ملکی کمپنیز کو آؤٹسورس کرنے کا حتمی پلان تیار مشیر تجارت عبدالرزاق داؤت کی سربراہی میں کمیٹی کی روپورٹ وزیر آزم کو پیش وزارت دفعہ کا ہوائی اڈو کی آؤٹسورسنگ کے عمل پر چکا اظہار مولانا فجل رحمان کی بھائی زیاو رحمان نیب کے راڈار پر نیب خیبر پختون خانے ڈیپیٹی کمیشنر زیاو رحمان کو پچیس اگست کو طلب کر لیا اتاکارہ اتیقہ اوڈھو نو سال بعد کیس میں بری عدالت نے فیشنے میں قرار دیا کہ اتیقہ اوڈھو کے خلاف کوئی ثبوت نہیں بری کیا جائے تیسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ کی ٹاکس جیت کا بیٹنگ دو کھلاڑی آؤٹ قومی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی انگلیش اسکورڈ میں ڈوفرا آچوے کی واپسی گرین کیپس کو سیریز بچانے کے لیے لازمی فتح درکار پشابر میں چڑیا گھر کی رونقیں پانچ ماہ بعد بہال ہو گئیں مارچ سے بند چڑیا گھر آج کھلنے کے بعد شیطیوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر ریلوے شیخ رشید راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں مجھ سے رپورٹ پوچھتی رہی ہیں ہر ہفتے میں لاہور جاتا ہوں ہمارا ہیڈپورٹر لاہور ہے کہ بتائیں کیا بنایا ہے کیسے گیا ہے اب جا کے سارے پیسے ان کے مکمل ہوئے ہیں اور آپ یقین جانے بہت مشکل کام ہے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ سے پیسے نکلوانا ہوئی بہت مشکل کام ہے کہنا بڑا آسان ہے ستی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہمارا ایک کالج اور بن رہے ہیں خیابان اصر سید میں اس کے چار کروڑ روپیہ کسی نے جمع کرا دی ہیں مجھے چار کروڑ روپیہ کی ضرورت ہے تاکہ میں اس کی جگہ وہ پیسے جمع کراؤں اور ہمارا بہت چوٹی کا کالج وہ بھی بنے گا اور ایک دوسرا کالج ہمارا ریلوے کا ہی ہے وہ الارٹمنٹ ہو گئی انہوں نے بھی پیسے مانگ لی ہیں ریلوے آلوں نے سو آٹھ دس کروڑ روپے کی ضرورت ہے آپ کو انشاءاللہ انہی اس سال یا اگلے سال دو نئے کالج اور مل جائیں گے اور وہ بیس کنال پہ ہیں ایک ایک بیس بیس کنال پہ ہیں ایک چھوٹا ہے دوسرا بیس کنال پہ ہیں اور میری خواہش ہے کہ ایک سائٹ پہ اس بیس کنال پہ سکول بن جائے اور وہ غریبہ بات کا علاقہ ہے غریب لوگ ہیں آپ صرف ایک بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے قومی ذمہ داری کا ہمیں احساس ہے کہ چوہتر سال میں سارے کنٹورنمنٹ میں ایک سی بی کالج تھا وہ بھی جو وہاں کنٹرول ہے وہ ہمارا نہیں تھا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے سو چوہتر سال میں ایک کالج بھی ایک سکول یہاں ہے وہ بھی میں نے بنایا وہ جو باہر شفٹ ہوتا ہے آپ ادھر سے جائیں گے تو وہ بھی لوگ قبضہ کرنے کے لئے آ گئے تھے کہ جی ہمارا بیلڈنگ ہے سو اللہ نے عمد دیتا ہے اور آج کے دور میں مجھے کتنی خوشی ہوئی جس دن سی ایس ایس میں ایک رکشہ ڈرائیور رتے کے رکشہ ڈرائیور کی دو بیٹیوں نے ٹاپ کیا پہلے بھی رکشہ ڈرائیور کی بیٹی آئی اور دوسرے نمبر پہ بھی اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے مجھے کتنی خوشی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے سامنے سکول اور کالج تھا ہمارا باپ میند کرنے جاتا تھا ہم سکول چلی جاتی تھی اور لاسٹ بات انگریز نے ڈھوک جیو ہے ڈھوک جسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لیبرز کے لئے بنایا تھا کہ ڈینٹر پینٹر ویلڈر میکینک وہ ڈھوک حبا ڈھوک رتا ڈھوک لائی بخ ڈھوک نجو ڈھوک حسو یہ ساری ڈھوکوں میں وہ لیبر کٹھا کرتا تھا جہاں ڈھوک کا لفظ تھا وہاں میں نے بیٹیوں کا کالج اور سکول بنایا انگریز سے میں یہی بدلہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ انگریز کی جو سکیم تھی اس کو میں نے اس طرح کاؤنٹر کیا کہ راول پنڈی میں میں نے مشن بنایا کہ جس جگہ انگریز نے ڈھوک بنائی تھی ڈھوک بنائی تھی اس ڈھوک کی جگہ ایک ماں کا بچیوں کا بینوں کا بیٹیوں کا کالج ہو آج راول پنڈی میں کوئی ڈھوک ایسی نہیں ہے جہاں بیٹیوں کا سکول اور بیٹیوں کا کالج نہیں ہے اور میں خاص طور پر پر پرنسیپل صاحبہ کا بہت مشکور ہوں اور خاص طور پر اس کو ہم نے پہلے دن نہیں کیونکہ بعد میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ پوسٹ گریجوئیٹ بنا ہو اور ایڈھوکیشن کالج سکول بنانے کا میں ایکسپرٹ ہو چکا ہوں اس لیے میں نے پہلے دن نہیں سوچا کہ اس کو پوسٹ گریجوئیٹ کالج بنایا جائے تاکہ بعد میں کسی چکچک میں نہ پڑا جائے اور انشاءاللہ تعالی کتنے کروڑ کا بن رہا ہے جی اب بلاک وہاں آپ کا بیس کروڑ جمعے کے دن میں افتتا کر رہا ہوں بیس کروڑ کا بلاک ہم بنانے جا رہے ہیں یونیورسٹی میں اور جب میں نے پہلی فاطمہ جنہ یونیورسٹی بنائی ہر دفعہ میں کہتا ہوں میری لاسٹ بات ہے تو میں نے اسطیفہ دے دیا تھا کیونکہ لوگ اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتے پیسوں کی بڑی قلت تھی اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں اس پلارٹ کو بیچا جائے اور ملین ڈالرز ملیں گے ہمیں ایک کروڑ رپیہ شکر ہے میرے پہ کیس نہیں بنا میں نے اپنی منسٹری سے ایک کروڑ رپیہ دیا ایک کروڑ رپیہ سے فاطمہ جنہ یونیورسٹی شروع کرائی اور آج وہ بھی پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی ہے اور یہ سکس روڈ کی یونیورسٹی جو بنی ہے یہ بھی انشاءاللہ ٹاپ ہوگی اب وقارن صاحب ہی میرے پیچھے پڑ گئے ہیں انشاءاللہ تالہ پوری کوشش کروں گا کہ یہ بھی بن جائے اور ریلوے والوں سے میں چین کے ساتھ رابطہ کر رہا ہوں کہ برے صغیر کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے ریل یونیورسٹی جو ہے راولپنڈی میں بنے گی اور وہ اس سارے ایشیا میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہوگی باہر کے لوگ بھی اس میں آکے پڑ سکیں گے لیکن وہ ریلوے کی ہوگی اس لیے میں زیادہ اس میں بات نہیں کرنا چاہتا اور انشاءاللہ تالہ آپ کوشش کریں گے کہ وقارن صاحب کو بھی یونیورسٹی بنا دیں میں آپ سب کا مشکور ہوں دو کالج انشاءاللہ تالہ اور افتتا کریں گے اس سال یا اگلے سال کیونکہ ان کے کچھ پیسے دینے ہیں اور پیسوں کا جگڑا ہے وہ کوٹ میں سٹے لے آتے ہیں لوگ تو جس دن سٹے وقیٹ ہو گیا تو انشاءاللہ دو کالج اور بنائیں گے میری یہ بھی خواہش ہے کہ پنڈی کا جو جتنا ٹیچر سلاف ہے کم از کم پنڈی میں ہی ٹیش کرے شام کو اپنے گھر جائے اپنے خاندان کا خیال رکھے بچوں کا خیال رکھے